موسیقی کرونا کی تیسری لہر مزید 89 جانے لے گئی ملک بھر میں امواد کی تعداد 18149 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران 4213 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی نیشنل کمانڈر اپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں کرونا وائرس کی تیسری لہر اور اس کے پھیلاؤں کے پیش نظر سرحد کو دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی وزیری صحت ڈاکٹر یاسمی راشد نے کہا ہے کہ صبح پنجاب میں کرونا وبا کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے شوگر میلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمات میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں 19 مئی تک توسیق کر دی گئی چیر مین پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری نے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ عمران خان حکومت نے ہر شومے میں اپنی نااہلی اور ناکامیوں کو چھپانے کی خاطر میڈیا کا گلہ دبایا ہوا ہے میڈیا پر آئید علانیہ اور غیر علانیہ پابندیاں ختم کی جائیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے سیاغل کورٹ میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے مام نے خصوصی پنجاب فردو ساشی قوان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسسسٹنٹ کمیسٹر سونیا صدف سے معافی مانگے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں سرکاری حکمات التواہ میں ڈالنے والوں کو اوٹوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں کرونا سے بھارت میں تباہی جاری ہے ایک روز میں تین لاکھ ستر ہزار سے زائد افراز وائرس سے متاثر ہوئے مزید تین ہزار چار سو بائیس ہلاکتے ہوئیں مدنے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ انیس ہزار تک پہنچ گئی اپوزیشن نے ملک بھر میں مفت ویکسینیشن لگانے کا مطالبہ کیا ہے بالا کوٹ کے پرفیزہ سیاتی مقام ناران شہر کی پانچ ماہ سے بند شہرہ ناران کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے کرونا کی تیسری لہر مزید 89 جانے لے گئی ملک بھر میں امواد کی تعداد اٹھارہ ہزار ایک سو انچاس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار دو سو تیرہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا کی تیسری لہر سے تباہی جاری ہے مولک وائرس مزید 89 جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار دو سو تیرہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ چونتیس ہزار ایک سو چالیس تک جا پہنچی ایکٹیو کیسز کی تعداد ستاسی ہزار نو سو تریپن ہو گئی انسی اوسی کے مطابق پانچ ہزار تین سو ستتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے عداد و شمار کے مطابق پنجاب کرونا سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے جہاں مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار نو سو انتیس ہے سندھ میں دو لاکھ پچاسی ہزار چھ سو چھبیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ بیس ہزار چونسٹھ اور بلوچستان میں کرونا کیسز کی تعداد بائیس ہزار چھ سو بیس ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار آٹھ سو بیالیس بریض کرونا سے سے احتیاب ہوئے ہیں جبکہ شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ اٹھائیس ہزار چھوالیس تک پہنچ گئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں کرونا وائرس کی تیسری لہر اور اس کے پھیلاو کے پیشے نظر سرحد کو دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیل کے مطابق انسی او سی اجلاس میں کرونا وائرس کی نئی اقسام اور پھیلاو روکنے کے لیے افغانستان اور اران کے ساتھ لینڈ بارڈر منجمنٹ کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرحد دو ہفتوں کے لیے بند تاہم تجارت جاری رہے گی کرونا پوزیٹیو آنے پر مسافر متعلقہ ملک واپس جائے گا ایران اور افغانستان سے سرحد کی بندیس چار اور پانچ مئی کی درمیانی شب سے نافذ ہو کر انیس اور بیس مئیس کی درمیانی شب تک لاغو رہے گی بارڈرز ٹرمینل پر تمام ڈرائیورز اور معامل ڈرائیورز کی تھریل سیکنگ ہوگی صوبائی وزیریہ سہر ڈاکٹر یاسمی راشد نے کہا ہے کہ صبح پنجاب میں کرونا وبا کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے ڈاکٹر فیدوس آشی قوان نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی تعداد ایک ہزار سانسو ستر رہی جبکہ اس دوران لاہور میں تئیس افراد کے جانبہک ہونے کی رپورٹس موصول ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں انفیکشن ریٹ کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور مریضوں کی تعداد میں کم ہی دیکھی جا رہی ہے لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ تئیس فیصد سے کم ہو کر اٹھارہ فیصد پر آ گئی ہے انہوں نے شہریوں سے عید الفطر سادگی سے منانے اور چھٹیوں میں احتیاط کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کی صورت میں مصبت کیسز کی شرعہ مزید کم ہو جائے گی شوگر میلز کے ذریعے منی لانڈرین کے مقدمات میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں انیس ماہی تک توسیق کر دی گئی منی لانڈرین کے مقدمے میں عبوری درخواست زمانت کا معاملہ سیشن کورٹ میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست زمانت پر سمات ہوئی جہانگیر ترین اور علی ترین نے حاضر مکمل کروائی عدالت نے جانگیر ترین اور علی ترین کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے جانگیر ترین اور علی ترین کی درخواست زمانت میں انیس مئی تک توسیع کر دی اس موقع پر جانگیر ترین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تفتیش سے نہیں ڈرتا انصاف ہونا چاہیے وزیراعظم سے میرے دوستوں کی ملاقات ہوئی تھی سب کو معلوم ہے جو کیسز ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کچھ اور ہے اپنی پارٹی میں بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہے پیپس پارٹی نون لیگ سمیت ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں شاہ محمود قریشی کے بیان پر کچھ نہیں کہنا چاہتا چیرمین پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری نے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ عمران خان حکومت نے ہر شومے میں اپنی نااہلی اور ناکامیوں کو چھپانے کی خاطر میڈیا کا گلہ دبایا ہوا ہے میڈیا پر آئید علانیہ اور غیر علانیہ پابندیاں ختم کی جائیں اپنے ایک بیان میں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی ای حکومت نے آزادی صحافت کو پابندی سلاسل کیا ہوا ہے پاکستان میں آزاد میڈیا کو دبانا قوم کو شدید نقصان پہنچانا ہے متعدد غیر جانبدار صحافیوں اور انکر پرسن کو زبردستی ٹی وی سکرین سے ہٹایا گیا ہے اب وہ صحافی اپنے غیر جانبدارانہ تجزیوں اور تفسروں کا اظہار سوشل میڈیا پر کرتے ہیں شہید محترمہ بنزیر بٹو نے اپنے دور حکومت میں کالے قوانین کا خاتمہ کیا جو زیاء الحق نے صحاوت پر لاغو کیے تھے بلاول بٹو نے کہا کہ پاکستان میں آزاد میڈیا کو دبانا قوم کو شدید نقصان پہنچانا ہے یہ عمل عوام کی جائز غصے اور مایوسی کے شولوں پر مزید تیل چھڑک رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی آزاد میڈیا پر پابندیوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھے گی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے سیالکورٹ میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مزمت کرتے ہوئے معاملے خصوصی پنجاب دو ساشی قوان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمیسٹر سونیا صدف سے معافی مانگے سمجھ رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹ پر جاری اپنے بیان میں مریم نواز شریف نے لکھا کہ اپنی ناکامی اور بہترین کارکردگی کا غصہ سرکاری افسران پر نکالنا فیرونیت ہے ان کا کہنا تھا کہ رمضان بازار میں غیر میاری اور مہنگی اشیاء گمتی نالائقی کا مو بولتا ثبوت ہے مریم نواز نے کہا کہ سرکاری افسران آپ کے ذاتی ملازم نہیں سیالکورٹ کے رمضان بازار میں خاتون اسسٹنٹ کمیسٹر سونیا صدف کے ساتھ ہونے والا سلوک قابل مزمت ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سیول سرونٹس اور بیوروکریٹس پر لکھ کر محنت کر کے مقابلے کے امتحان پاس کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں سیلیکٹ ہو کر نہیں آتے لیگی رہنما نے ڈاکٹر فیدو ساشی قوان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو افسران کی تظلیل کا لائسنس مل گیا ہے یہ رویہ قابل قبول نہیں سونیا صدف سے معافی مانگئے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں سرکاری حکمات التوا میں ڈالنے والوں کو اوتوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور عراقین قومی صوبائی اسمبلی نے ملاقاتے کی اس بوقع پر وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں نمائشی منصوبے شروع کر کے قومی خزانہ لٹایا گیا سابق اکمرانوں نے صوبے کے عوام کی اصل ترجیحات کو نظر انداز کیا ہماری حکومت نے ماضی کی غلط روایات کا خاتمہ کیا ہے شو بازی کرنے کی منفی سیاست دفن ہو چکی ہے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ کرپشن کرنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں کرپٹ ناصر کی وجہ سے وطن عزیز آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے گیا طریقہ انصاف کی حکومت نے کرپشن کے خلاف علم بلند کیا ہے کرونا سے بھارت میں تباہی جاری ہے ایک روز میں تین لاکھ ستر ہزار سے زائد افراز وائرس سے متاثر ہوئے مزید تین ہزار چار سو بائیس ہلاکتے ہوئی مدنے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ انیس ہزار تک پہنچ گئی اپوزیشن نے ملک بھر میں مفت ویکسینیشن لگانے کا مطالبہ کیا ہے بھارت میں کرونا وائرس سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے ایک روز میں مزید تین لاکھ ستر ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار چار سو بائیس افراز لکمہ اجل بن گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ انیس ہزار تک پہنچ گئی بھارت میں کئی روز سے یومیا تین لاکھ سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہوئے دارالحکومت دلی میں صورتحال سنگین ہے جیپور گولڈن اسپتال میں چند گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی کئی علاقوں میں لواحکین اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں کے لیے آکسیجن اور وینٹی لیٹرز کا انتظام کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں بالا کوٹ کے پرفیزہ سیاتی مقام ناران شہر کی پانچ ماہ سے بند شہرہ ناران کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جیلوں اور جھرنوں کی سرزمین وادی اکاغان کے سیاتی مقام ناران کے راستے ہر سال شدید برہ باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو جاتے ہیں دسمبر سے بند ہونے والی مرکزی شہرہ ناران کو پانچ ماہ بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے تاہم کرونا وائرس کے پھیلاو کے خدشے کے باعث وزارت داہلہ کی طرف سے ناران سمیت تمام سیاتی مقام پر سیاتی سرگرمیوں پر آٹھ مئی سے سولہ مئی تک پابندی آیت کر دی گئی پابندی کے سبب تمام سیاتی مقامات پر جانے والے رستوں پر پولیس دستے تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ وادی میں تمام رہائشی ہوتل ریسٹورنٹ اور ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے